احمدہ و نسلی علیہ رسولِ حل کریم آن لائن اسلامی نالج کے موزز سامین السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو جو معلومات فرہم کرے گی وہ غرقت کے درخ کے بارے میں فرہم کرے گی اس درخ کا دجال سے کیا تعلق ہے اور اسرائیل میں غرقت کے درخ کیوں لگا جا رہے ہیں یہ سب ہم معلومات فرہم کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس درخ کو دجال کے درخ بھی کہا جاتا ہے اور یہودیوں کا درخ بھی کہا جاتا ہے اسرائیل میں غرقت کے درخ کیوں لگا جاتے ہیں آئیے آہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا اور یہودی اللہ تعالیٰ کی مخلومات میں سے جس چیز کی بھی آرہ میں چھپے گا خواہ و درخت ہوئے پتھر دیوار ہوئے جانور اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا اور ہر چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے آکے قتل کر دے سوائے ایک درخت کے جس کو غرقت کہتے ہیں یہ یہودیوں کے درخت تمہیں سے ایک درخت ہے یہ نہیں بولے گا یہ تمام سیناریو قرب قیامت کے وقت کہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانے سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے اس وقت یہ تمام سیچویشن کریئٹ ہوگی کہ ہر یہودی کو چنچن کے قتل کیا جائے گا اور یہودی چھپتے پھر رہوں گے مختلف چیزوں کے پیچھے دیوار کے پیچھے جانور کے پیچھے درختوں کے پیچھے تو مسلمان ان کو جب تلاش کریں گے تو ہر چیز بولے گی مسلمانوں کو بتائے گی کہ یہودی اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے آکے اس کو قتل کر دو سوائے ایک درخت کے جو کہ غرقت کا درخت ہے یہ درخت نہیں بولے گا اسی وجہ سے اسرائیل میں غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کیونکہ ان کو بھی پتائے کہ یہ درخت جو ہے ان کو بچائے گا مسلمانوں سے قیامت سے تھوڑا عرصے پہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تینکیو جزاک اللہ